موڈل ٹاؤن میں رہنما مسلم نگنون کے اپنڈ ریٹرائر صفتر اور تاجر رہنما نائیم میر کی مشترکہ پریس کانفرنس جاری ہے آپ کو برائے راست لے چلتے ہیں اس سے پہلے میڈیا کا مشکور ہوں کہ بڑے شورٹ وقت میں یہ تشریف لائے اور تاجر ہمارے جو بھائی ہیں پورے پاکستان سے اس وقت تشریف فرمائے اور نائیم میر صاحب کی قیادت میں یہ ایک برپور انداز سے میں نے ہمیشہ دیکھا اگر وہ پرویز مشرف کا مارشلہ ہو غلام اساق اگر اسمبلی توڑ دے یا جمہوریت کے ساتھ کہیں نہ کہیں زیادتی ہو رہی ہو غلام اساق چلتے ہوئی معیشت کو ختم کرے تو تاجر سڑکوں پہ آ جاتا ہے اس لیے کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا جس کو کہتے ہیں نا لادلہ بیٹا کمانے والا ایک تاجر ہے اور ایک سمندر پار پاکستانی ہے ہماری معیشت کو ہم کہتے ہیں نا ستر پرسنٹ ہم زرادت پہ انسار کرتے ہیں مگر زرادت تو ساری ہماری ہاؤزنگ سوسائیٹی کے نیچے آ گئی ہے اب زرادت کہاں سے آئے گی ہماری ریس ہے کہ ہمارے پاس یہ دو ذریعے تھے معیشت کو مضبوط کرنے کے جیسے نایم محیر صاحب نے کہا کہ اب باہر سے پیسہ نہیں آ رہا ہم سیلفش ہو گئے ہیں ایک وقت تھا کہ جب نواز شریف صاحب نے انیس سو نوے میں گارمنٹ کو ٹیک آور کیا دو تھا ہی ایک سریعت کے ساتھ تو ایک نعرہ لگا تھا کرز اتارو ملک سوارو اور تاجروں نے اپنے گھروں کے زیبر بیچ چھوڑے تھے اس نعرے کے کیونکہ پاکستان بچانا تھا اس وقت بھی معیشت دوب چکی تھی اور غلام اساق خان مارشلہ زیا کا جب افغانستان کے ساتھ ایک بہت بڑی رشیہ نے وہاں افغانستان کے اندر میدان جنگ بنایا پاکستان اس میں اترا ہوا تھا گیارہ سال ہم نے جنگ کے بعد جب جمہوریت کی طرف آئے تو دیکھا خزانہ خالی تھا اپنا سب کچھ تباہ کر دیا ہم نے پھر نواز شریف صاحب نے ایک ٹیک آف کیا مگر ہماری وہ قوتیں جو پاکستان کو انیس سو سنتالی سے تسلیم نہیں کر پا رہی جنہوں نے قطر میں ہمارا ملک توڑ دیا اور توڑا کیسے ہماری عدالتی نظام سے وار کروایا ہماری اوپر جسٹس منیر کا ایک فیصلہ جس کو نظریہ ضرورت کہتے ہیں اس کے ماہ بعد اس راج یہ ہوئے کہ بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے اس ملک میں مارشلہ بھی رہے گا اس کا عدالتی نظام بھی ٹھیک نہیں ہوگا لہٰذا میں الادہ ہوتے ہیں وہ الادہ ہوئے انہیں نے ثابت کر دیا آج ان کے ٹکے نے ہمیں ٹکے ٹکے کا کر دیا ہے